اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہائیر ایڈکیشن کمیشن آپ پاکستان سے ڈگری اٹسٹ کروانے کا مکمل سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ دکھاؤں گا دوستو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھیں گے اس کے بعد پرسنل انفرمیشن اس کے بعد سارے ڈگریز کی ڈیٹیل اور اس کے بعد سارے جو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا طریقہ اور انڈ پر اپلوڈ کرنے کا طریقہ دیکھیں گے آپ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ کو ڈگری اٹسٹ کروانے کی مکمل سمجھ آ جائے گی تو آئیے ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک سٹوڈنٹ کی ڈگری اپلائی کر کے مکمل پریکٹیکل ویڈیو دکھا دیتا ہوں اب جب آپ نے ڈگری کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پروفائل بنانا ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھیں گے ایک ایچی سی ای سرویس لکھ کے گوگل کے اوپر اس کو سرچ کریں تو یہ جو پہلا لنک آپ کے سامنے اوپن ہے وہ اس کو کر لیں گے اوپن اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پہ نیچے آ جائیں گے یہاں پہ کریں گے اکاؤنٹ بنانے کے لیے یعنی سب سے پہلے آپ نے ریجسٹر ہونا تو یہاں پہ ہو جائیں گے سائن اپ یہ جو فارم آپ کے سامنے بھی اوپن ہوا ہے اس فارم کو آپ نے فل کر دیا تو اب آپ یہاں پہ اپنی ساری جو ہے وہ پرسنل انفرمیشن انٹر کر دیں گے یعنی اپنا فسٹ نیم لاسٹ نیم جو میٹرک کے سنت کے مطابق ہو اس کے بعد ظہر ہے یہاں سے پاکستان اگر آپ باہر لے کنٹری کے ہیں تو وہ لکھ لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ کے اپنا سی این ای سی ٹائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ویداؤٹ ڈیش اس کے بعد نیچے آپ پاسورٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سیم نیچے پھر پاس کر دینا ہے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ٹائپ کر دیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے اپنا ای میل تو اس میں بعض دفعہ وہ ڈریکٹ نہیں آتا آپ کا میسیج جو ہے ان باکس میں بعض دفعہ نہیں بھی آتا تو آپ پروموشن یا سوشل پہ یا یہاں پہ وہ بعض دفعہ اپ ڈیٹ والا ایک ہوتا ہے آل میل پہ کلک کر دیں گے تو اچھی ممکن ہے کہ وہ وہاں پہ آ چکا ہو پیٹ کرنا ہوگا تو وہ دونوں جو ہیں ای میل جو ای میل پہ کوڈ آئے گا اور موبائل پہ آگا وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ کا یہ وہ اکاونٹ جنریٹ ہو جائے گا ویریفائی ہو چھاسی پائنس اوٹھ تالی یہ ویریفائی ہو جائے گا اور اس کے بعد ابھی موبائل پہ آئے گا تالی نوٹ بن جا اب آپ نے چونکہ لاغ ان ہونا ہے تو اچی سی ای ای سی ای ای سی ای سروس گوگل میں ٹائپ کر کے تو پہلے لنک اوپن کر لیں تو اب چونکہ آپ کا اکاونٹ بن چکا ہے اور اب آپ نے لاغ ان ہونا ہے تو اس کے لیے جو لنک اوپن ہوگا اس میں آپ انٹر کر دیں گے اپنا سی ای ای سی یہ لنک آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا سین ای سی انٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ لگا دینا ہے پاسوارڈ تو آپ کے سامنے اچی سی کا یہ جو ڈیش بورڈ ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ پروفائل پکچر ہے وہ لگا لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے پروفائل پہ در جانا ہے تو آپ نے اب آپ نے پروفائل پکچر لگانی ہے پروفائل پکچر کے لیے میں اپنی ہی پکچر اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پلیس سیلیکٹ ٹائٹل تو مسٹر یا مس یہ کر دینا ہے میڈل نیم کوئی ہے تو ٹھیک ہے جیسے محمد علی وقار اگر کسی کا نام ہو یا یاور عباد شاہ ہو تو یہاں پہ یاور یہاں عباس اور یہاں پہ شاہ ٹھیک ہے تو یہ سارا ہو گیا جی اس کے بعد یہاں پہ سنگل ہیں یہ ڈبل ہیں یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد جنڈر میل ہے فی میل ہے وہ کر دینا ہے اس کے بعد ڈیٹا برت آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہے پاکستان اسلام ڈومی سیل ہمارا پنجاب کا ہو گیا جی ڈومی سیل کا جو زلہ ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے فادرز نیم فادر سٹیٹس الائیو ہیں فادر کا سی این ای سی لکھ دینا ہے فادر اکوپیشن اگری کلچر لینڈ ہے اگری کرنٹلی امپلائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب آپ تھوڑا نیکسٹ مو کریں گے نیچے کے فارم کتنا رہتا ہے یہاں پہ سی این ای سی پاکستان وہ سارا ہو چکا ہے یہاں پہ ہم کر دیں گے سیو اینڈ کلوس یہ ہمارا سیکشن ہو گیا کمپلیٹ کلک کر دیں گے یہاں پہ اب آپ نے مکمل اڈریس لکھ دینا ہے کنٹری جو بھی ہو وہ کر دینا ہے آپ نے زیر ہے ہمارا پاکستان ہے پی اے کی آئی ایس ٹائپ کریں گے تو آ جائے گا اس کے بعد سرگودہ بنتا ہے اس کے بعد ڈسٹرک بھی سرگودہ بنتا ہے پوسٹل کوڈ سرگودہ کا ہمارا ہے یہ لکھ لیں گے آپ اپنے سیٹی کا اس حساب سے نیٹ سے بھی مل جاتا ہے رام سے یہ نیچے آ گیا آپ پوسٹ کر دیں گے اور سیو اڈریس پہ کلک کر دیں گے سکس ایس آ گیا تو میلنگ اڈریس سیم ایز اسی طرح کر ایڈوکیشن ایڈ کرنے کے لئے آپ نے تھوڑی اتیاط کرنی ہے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس پہ کلک کر لیں گے ایڈ ایڈوکیشن پہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ جو آپ کی میٹرک کی سند ہوتی ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں آپ نے اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے وہاں سے آپ اس کو ایک دو سال پہلے کر کے ڈیٹ جو ہے وہ ڈال سکتے اور انڈ ڈیٹ لکھ لیں گے تیرہ میں چونکہ ایڈوکی میٹرک دو سال کا ہوتا ہے تیرہ کر دیں گے رائٹ ٹھیک ہے جی اور اس کو کر دیں گے نیک کہ یہاں پہ وہ ڈیگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کی انفرمیشن دینی ہے کنٹری جو ہے وہ ہمارا پاکستانی ہے سیٹی جو ہے وہ یعنی یہاں پہ ہم نے یہ لکھنا ہے کوالیفیکیشن ڈیٹیل ہو گئی آگے کیا رہا ہے سیٹی جو ڈیگری ہے وہ ای آئی او یو اسلام آباد کی ہے تو ہم وہ کر لیں گے ڈیگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ای آئی او یو دیکھ لیتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لکھا ہوگا ادھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آگیا سکول کالیج وہی ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اے آئی او یو آئی ایس ایل ایم اے اس کے بعد سیکٹر پبلک ہے کیونکہ گورنمنٹ کا پروگرام میٹرک کیا تھا ڈیسیپلن آرڈس تھا اور اسٹیشن اور رول نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے انٹر کر دینا رول نمبر ہے جناب اور کر دینا نیکسٹ ٹوٹل مارسس گیارہ سو اور لیے جناب پائنس سو فورٹی نائن ایڈ ایڈ ایڈوکیشن کر دیں گے تو یہ میٹرک کا ہمارا ریزولٹ وہ اپ ڈیٹ ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے انٹر میڈیئٹ کا کرنا ہے ہر سیکنڈری سکول سٹفٹیک کر لیں گے اور اس کے بعد جناب اگر آپ نے یہاں پہ ڈیپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہو یہاں پہ وہی ہے وہی انٹر میڈیئٹ کی چونکہ برابر ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ وہی سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ جناب سٹارٹ ڈیٹس کی بھی دوہزار چودہ سے سٹارٹ ہوا تو آئی تنگ یہ سولہ کا بنتا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کر دیں یہاں پہ بھی وہی آپ نے انفرمیشن دینی ہے یہ اسلام آباد میں چونکر یونیورسٹی ہے ڈگی آوارڈنگ اسٹیٹیوڈ اے ڈبل الے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ہے سکول کالج وہی پہلے والا لکھ لیتے ہیں پبلک ہے اس کے بعد جناب انٹر میڈیئٹ ہے اس کے بعد جناب ہو گیا یہ جنرل سینس ہے اس کا ہم نے کر دینا ہے رال نمبر انٹر رائٹ اور کر دیں گے ٹوٹل مارس دیکھ لیں گے تیرہ سو اور نو سو لی آپ نے اپنی سنت سے اوپر سے نمبر جائے وہ دیکھ لینے ایڈ ایڈ ایڈوکیشن ہوگی یہ بھی سکسس ہو گیا اب ہم نے مزید گریجویشن جائے وہ انٹر کرنی ہے تو اب ہم اس کو انٹر کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ آگے جی فورٹین یئر ایڈوکیشن یہاں پہ سٹارٹ ڈیٹ آگیا سٹارٹ ڈیٹ جو آپ کی ہے وہ آپ کر لیں گے پندرہ سے تارہ ٹھیک ہے جی اور نیکسٹ کر دیں گے یہاں پہ آگے جی ڈگری آوارڈنگ انسٹیوٹ کس میں تھا لاہور میں تھا ایک تو ہو گیا نا کنٹری پاکستان ہو گیا ڈیگری آوارڈنگ انسٹیوٹ یہاں سے اب ہم نے یونیورسٹی دیکھ لینی ہے تو میں نے یہاں سے میں کر لیتا ہوں گلوبل انسٹیوٹ لاہور کر لیتا ہوں یہاں سے جس یونیورسٹی سے آپ نے کیا میں بنیادی طور پر آپ کو سمجھانا ہے یہاں سے آپ نے اپنی ادارے کا جو ڈگری کی اوپر نام لکھا ہوا ہوگا ڈگری کی اوپر اس کا نام لکھ دینا پروگرام آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی ڈگری کی اوپر آپ نے نام دیکھ لینا ہے ڈگری کی اوپر جو نام ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے مین کیمپس سے آپ نے کیا ڈپارٹمنٹ کون سا تھا الیکٹریکل تھا الیکٹرونکس تھا وہ آپ لکھ لیں گے ڈگری آوارڈنگ ریگولر یہاں پہ چونکہ یہی اپشن آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی اور نہیں کرنے اگر یہاں پہ اپشن ایوننگ ماننگ آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ان سے وہ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایریہ ریسارچ کیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آپ نل لکھ سکتے ہیں یا کیونکہ آپ نے الیکٹرونکس میں پڑا ہے تو آپ یہاں پہ لیکٹرونکس کر سکتے ہیں رال نمبر جو آپ کو ملا ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کو کر دیں گے نیکسٹ ٹھیک ہے جی ٹریڈنگ سسٹم تھا سی جی پیع بیس ٹوٹل جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے چار ہوتا ہے اکٹین تھا 3.5 اور ہم کر دیں گے ایڈ اےجگوکیشن ٹھیک ہے جی اب آپ نے اگر مزید آپ کی کوئی کوئی کولیفیکیشن تو آپ وہ انٹر کر دیں گے ہاں میں ہنہوں نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے تو میں سکسٹین یر کر لوں گا میں نے ماسٹر جو کیا تھا سٹارٹ کیا جناب اس تاریخ سے بیس میں ختم ہو گیا میں نے جناب کنٹری تھا پاکستان ڈگری آوارڈنگ انسٹیٹیو یہاں پہ تھا ورچول یونیورسٹی رائٹ کیمپس اچھے ورچول یونیورسٹی میں نے جناب کیا بی ایس کمپیوٹر سائنس یہاں گیا کیمپس جو تھا وہ تھا ڈیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ریگولار مارننگ یہاں پہ آگے سیو ایم پی یو ٹی آر کمپیوٹر اس طرح یہاں پہ لکھ دیں گے ریسٹیشن نمبر تو یہاں تک میری ماسٹر سسٹم جو ہے وہ ماسٹر تک ڈگری آئڈ ہو چکی ہے جی پی ایس کا چار تھا میں نے لیا جناب اور آئڈ ہے تو یہ ایک میری جو پروفائل ہے وہ مکمل بن چکی ہے یہاں سے اگر آپ نے کوئی لیول بیلیٹ کرنا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی جب پروفائل مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اب آپ نے کرنا ہے کہ اپلائی فار ڈگری اٹسٹیشن تو یہ آپ کے سامنے ایک پیج آئے گا اس میں ساری چیزیں ظاہر ہیں آپ نے نیچے کنفرم پر کلک کرنا ہے اور پروسیڈ پر کر دینا ہے آپ نے اس کو دوبارہ ریڈ کر لینا ہے ڈگری کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پہ اب آپ نے کیا ہے ایڈ ڈیٹیل فار ڈگری اپلائی میں نے فورٹین یئر بھی کرنی ہے اور سکسٹین یئر بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور ان کو کر دینا ہے اگر آپ نے ڈگری پہلے ٹیسٹ کرائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ ٹک کر دیں گے فرض کریں میں اگر یہاں پہ ٹک کرتا ہوں تو وہ مجھ سے سٹیمپ نمبر پوچھے گا یہ سٹیمپ نمبر ڈگری کے پیچھے لگا تھا اگر آپ نے ٹرانسکریپٹ وغیرہ کوئی کروائی ہوئی ہے سٹیمپ نمبر لے کے ویریفائی کریں گے تو وہ یہاں پہ اس کو ویریفائی کر دے گا میں نے فیلال نہیں کروائی ہوئی چونکہ دونوں کر دوں گا اور اس کے بعد کر دوں گا نیکس ٹیمپ ٹھیک ہے جی یہاں بھی آپ یس یس ہی کرنا پڑے گا کیونکہ نو کی صورت میں تو اس نے آگے چلنا نہیں ہے ساری یہ یس یس ہی کر دیں اب آپ نے یہاں پہ ایک اور سے دیکھنا ہے کہ آپ اٹسٹیشن واکن کرانا چاہتے ہیں یا تھرو کوریئر کروانا چاہتے ہیں تو فرض کریں میں میں تھرو اگر کوریئر کروانا چاہتا ہوں پہلے میں ایک دفعہ اس اپشن کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو ڈیسیبیلٹی ہے یا نہیں ہے نو ہے انسائٹ پاکستان ہے یا اوٹسائٹ یا نہیں ہے بار سے ڈگری اٹسٹ کروانا چاہتے ہیں یہ پاکستان سے میں انسائٹ پاکستان ہوں یہاں پہ آپ نے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کرنے کے بعد دو یا اینی ڈیسیبیلٹی نو سیلیکٹ دی ڈگری فار اٹسٹیشن کہہ رہا ہے کہ ڈگری تو سیلیکٹ کریں میں نے یہ دونوں کروانی ہے نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ ڈگری وہ میں نے پہلے سیلیکٹ کر لیں اب یہاں پہ وہ میری ساری انفرمیشن آگی موڈ آف اٹسٹیشن کروانا ہے ارجنٹ کروانی ہے یہ تھرو کوریئر کروانی ہے انسائٹ پاکستان ہے تو یہ جناب وہ ساری میری ایڈوکیشن کی ڈیٹیل آ چکی اب میں یہاں سے ڈیٹیل آف ڈگری اف آل ایڈی اٹسٹیشن اگر آپ کی ڈگری آل ایڈی اٹسٹ ہے تو یہاں پہ کریں کیونکہ میری تو نہیں ہے اب میں نے کیا کیا ٹیسٹ کروانا ہے میں نے ایک تو ڈگری کروانی ہے فوٹو کاپی کروانی ہے تو وہ کر لیں نہیں تو ٹھیک ہے اور کروانی ہے ٹرانسکرپٹ رائٹ اور اس کے بعد جناب آپ چلے جائیں گے نیکسٹ اب یہ ہماری دوسری ڈگری آگئی اس کا بھی میں نے ڈگری کروانی ہے اور ٹرانسکرپٹ کروانی ہے دونوں کی میں نے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ دونوں کروانی ہے تو اس کو میں کر دوں گا سیو اینڈ کلوز بھی کر سکتا ہوں یہاں تک اگر میری ڈگری کمپلیٹ سارا ڈیٹر ریکارڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں یہاں کلوز کر کے اگلے دن بھی اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں کیونکہ اب میری پروفائل بن چکی ہے لیکن میں فیلال اس کو مکمل کرتا ہوں میں چلا جاؤں گا نیکس پہ اب یہاں پہ آپ نے وہ سارے جو ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہیں اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے سکسٹین ڈیئر کی ڈگری اپلوڈ کرنی ہے تو میں یہاں پہ چلا جاؤں گا اپلوڈ پہ اس کو کر لوں گا اپلوڈ اگر ری سائز کرنے کا مسئلہ ہو تو آپ آن لائن ایپ مجود ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح آپ باری باری یہ ساری جو ہیں وہ ڈگری اپلوڈ کرتے جائیں گے یہ جب سارا اپلوڈ ہو جائیں گے سارے ڈاکومنٹ آپ کے ڈاکومنٹ اپلوڈ سکسیسفلی اب آپ کر دیں گے نیکسٹ کہہ رہا ہے سی این ای سی انٹر کر دیں سی این ای سی فرنٹ ہو گیا فرنٹ سائیڈ اس کی کر دینی ہے اسی طرح سی این ای سی کی بیک سائیڈ بھی کر دیں ٹھیک ہے جی یہ سارے آپ کے ڈاکومنٹ سکسیسفلی اب اپلوڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد کر دیں گے نیکسٹ ساری ڈیٹیل آپ کے آ چکی چار ہزار فیس ہے یہاں پہ آپ اس کو ٹک کر دیں گے اس کو ٹک کر دیں گے اور کر دیں گے سب میں ایچی سی کی طرف سے میسج آ جائے گا کہ اس طرح آپ کو میسج آ جائے گا اہندہ آپ نے اپنا ای میل اور موبیل چیک کرتے رہے ہیں آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے اوپر موصول ہوتی رہے گا اب جب آپ نے ڈگری کے لئے پلائی کر دیا اور آپ کو میسج آ چکا ہے تو یہ اپلیکیشن آپ کی پروسیسنگ میں چلی جائے گی یہاں سے آپ اپنے اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ نے کوریئر کے طرح کرنی ہے تو تاسک سائن ٹو می آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا یہاں پہ وہ کوئی آپ کو تاسک دیں گے کہ آپ کچھ جو اٹی سی اس کے طرح اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ آپ ڈاکومنٹ ٹی سی اس والے کو ڈاکومنٹ دیکھے ہیں وہ آپ کو ایک رسید دیں گے وہ رسید آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہوتی ہے یہ نوٹیفیکیشن ہے یہاں پہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے جب آپ ڈگری کے لئے پلائی کر دیں تو آپ نے اپنا ای میل اور موبیل مسلسل چیک کرتے رہنا ہے اور ایدھر بھی لاغن ہو کے اس کو یہاں سے چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے ڈریکٹ جانا ہو تو جب آپ کی یہاں پہ اپلیکیشن کی سکروٹری سکسیسفل ہو جائے گی تو فارم ڈانلوڈ کر کے باقی ڈاک آپ نے ساتھ لگا کے تو خود یونیویسٹوری ایچی سی دفتر چلے جانے ہیں آپ نے ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کے متعلق آپ نے رائے کازار ضرور کرنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو آپ نے دوستوں سے شیئر کر دینی ہے اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ نے ویڈیو ڈسکرپشن میں پوچھ لینا ہے میں انشاءاللہ فوراں رپلائک کر دوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا